اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھ سے اپنے والد اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر پیار نہ کرو محبت نہ رکھو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو باقی سب پر ترجید نہ دی جائے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا تو کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیرت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ پر لکھی گئی کون سی کتاب ایسی ہے کہ جو عالمی انام یافتہ کتاب ہے جس میں اتھنٹی سٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تمام واقعات کو منشن کیا گیا ہے جی ہاں اس مشہور کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم اور یہاں پر اب میں آپ کے ساتھ یہ کتاب شیئر کروں گی انشاءاللہ حمل کر یہ پڑھیں گے الرحیق المختوم کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے کیا ہے اور رابطہ ہے عالم اسلامی مکہ مگرمہ کے زیر احتمام منقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول انام یافتہ کتاب ہے یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم ضرور درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآلہ علیہ ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وآلہ علیہ محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وآلہ علیہ ابراہیم انکہ حمید مجید کتاب کی ابتداء عرب محل وقوع اور قوموں کی بارے میں بتانے سے ہو دی ہے لکھتے ہیں سیرت نبوی ترحقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتوں سے عبارت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کیا تھا چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورتگری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے یعنی پہلے اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا تھا یہ دونوں کا مقابلہ کریں گے دونوں کو کمپیریزن کریں گے تو ہی سمجھ جائے گی کہ اسلام کتنی بڑی روشنی ہے اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کے عرب اقوام اور ان کے نشہ نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست ہوئی تھی تو سب سے پہلے ہی ہیڈنگ دیتے ہیں عرب کا محلے وقوع لفظ عرب کے لغوی معنی ہے سہرا اور بیابو گیا زمین اہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بحرہ احمر اور جزیرہ نمائے سینہ ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سردوں کے متعلق بے اختلاف ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے جزیرہ نمائے عرب تپیئی اور جگرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اندرونگ طور پر یہ ہر چہار جانب سے سہرا اور ریکستان سے گھرا ہوا ہے جس کی مدولت یہ ایک ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوظ پھیلانا سخت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرہ عرب کے باشندے اہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خودمختار نظر آتے ہیں حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہیں تھی بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم برعازموں کے بیچ و بیچ واقعہ ہے خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا شمال مغربی گوشہ برعازم افریقہ میں داخل کا دروازہ ہے شمال مشرقی گوشہ یورپ کی گنجی ہے مشرقی گوشہ ایران وسط ایشیا اور مشرق بیعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک جا پہنچتا ہے اسی طرح ہر برعازم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندر گاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں اس جیوگرافیائی محلے وقوع کی وجہ سے جزیرہ عرب کے شمالی اور جنوبی گوشہ مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذہب کے لیندن کا مرکز رہ چکے ہیں تو یہ ہے ایک جیوگرافک سیچویشن کہ عرب کہاں پر ہے اور یہ کس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر کو حبوس فرمایا یعنی ایک اہم علاقہ تھا جہاں پر یہ اللہ تعالی نے اس کو چنا پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کچھ بتایا کہ عرب میں قومیں کون کون سی تھی مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں مثلا آت سمود تسم جدی سمالکہ وغیرہ پھر عرب آربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن کہتان کی نسل سے ہیں انہیں کہتانی عرب کہا جاتا ہے اور عرب مستاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے تو آئی ٹنک یہ نئی انفرمیشن ہے جو بہت سے لوگ نہیں پڑھتے عام طور پر اور سیرت اگر تھوڑی بہت جانتے بھی ہیں تو یہ بیکڈراؤنڈ ان کو نہیں پتا ہوتا تو تین بنیادی قومیں ہیں عربوں میں عرب بائدہ عرب آربہ اور عرب مستاربہ جن میں سے عرب بائدہ تو بالکل ختم ہو چکی ان کی انفرمیشن کوئی نہیں ہے اب وہ موجود نہیں ہیں اور باقی جو دو اقوام ہیں وہ بھی ان میں ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہے عرب آربہ یعنی کہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہ جو عرب آربہ کہتانی عرب کہلاتے تھے ان کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھے تو آگے ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس کو ہم اکنور کریں گے عرب مستاربہ پہ آتے ہیں جو بنیادی طور پر ہمارے سبجیکٹ کا حصہ ہے عرب مستاربہ ان کے جدد عالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریافرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی خدائی کے دوران جو کتبات برامت ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی باز تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پرتہ ہٹا ہے یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے حجرت کر کے شہر حضان تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنا پیغمرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون اور بیرون ملک مصروفے تگ و تاز رہا کرتے تھے یعنی وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنی پھر جو اسلامی سٹرگل تھی وہ کی ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے فیرون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فیرون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا اس کی نیت بد اس کے مو پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نویت سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہائیت خاص اور مقرب بندی ہیں اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاجرہ ان کو خدمت کے لیے دے دی پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اب یہ سارہ واقعہ بخاری میں تفصیل سے آتا ہے کہ فیرون جو تھا وہ برے ارادے سے حضرت سارہ کے پاس آتا تھا جبکہ حضرت ابراہیم اور سارہ علیہ السلام جو تھے وہ ایک مسافر کی حیثیت سے وہاں سے گزر رہے تھے اور بطور مہمان وہاں رکے ہوئے تھے تو وہ برے ارادے سے جب آتا تھا اور حضرت سارہ علیہ السلام سے دعا کر رہی تھی کہ اس کے ارادے کو کامیابی حاصل نہ ہو یا جو بھی ان کی الفاظ تھے تو یہ شخص جو تھا وہ فیرون وہ سٹل ہو جاتا تھا تو دو تین بار جب اس کے ساتھ ایسا ہوا اور وہ اپنی اس برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کو اچھی طرح سمجھ آگئی کہ یہ کوئی خاص خاتون ہے جن کی عزت کی فاضت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے تو اس نے پھر متاثر ہو کر اور اپنی بیٹی حضرت آجرا ان کی خدمت میں دے دی اب یہاں پر لکھا ہے کہ بیٹی حضرت آجرا اور اسی تفصیل بھی دیکھیں نیچے یہ میں ساتھ پیج کوشش کروں گی کہ بک میں آپ کو ساتھ ساتھ پیج شو بھی کر دی جاؤں ویڈیو میں انشاءاللہ کہ انہوں نے منشن کر دیا ہے کہ مشہور ہے کہ حضرت آجرا لونڈی تھی لیکن علامہ منصور پوری نے مفصل تحقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھی اور فیرون کی بیٹی تھی یعنی وہ ایک باکشاہوں کے خاندال سے تعلق رکھتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت حاجرا علیہ السلام کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرا علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمن اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت حاجرا کو ان کے نوزائدہ بچے سمیت جلاوطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجرا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بیاب ہو گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا صرف ٹیلے کی ترہاں ابری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترہ کر نکل جاتا تھا وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم اور نہ آدم ذات اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں خجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے لیکن چند ہی دن میں خجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامانے رزق اور متائے حیات بن گیا اسی تفصیلات معلوم اور معروف ہیں کچھ عرصے بعد یمن سے قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مترکات ہی نگتاش کیلئے وقتاں فوقتاں مکہ تشریف لائے کرتے تھے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان قیامت کتنی بار ہوئی البتہ تاریخی معاخذ میں چار بار ان قیامت کی تفصیل محفوظ ہیں جو کہ یہ ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کر رہے ہیں یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لئے تیار ہو گئے اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کی بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم نیکے کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یقینا یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیعے میں ایک عظیم زبیہ عطا فرمایا مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے اور قرآن کا سیعاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وقعہ کا سفر ضرور کیا تھا بکیہ تین سفروں کی تفصیل سہی بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاتون سے آق علیہ السلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی اسی دوران حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ علیہ السلام نے وسیعت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اس وسیعت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ کے بیوی کو طلاق دیتی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مداد بن عمر کی صاحب زادی تھی چوکھٹ بدلنے سے مطلب تھا کہ بیوی بدلنے وہ کیونکہ ناشکری کا مظہر کرتی اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے ایسے فتنہ فساد ان باتوں سے نہیں نکالنا چاہیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بات ہے جو دونوں ہی پیغمبر تھے نمبر دو اس دوسری شادی کے بعد ایک بہت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس طرح بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہت سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و سنا کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی دروازے کی چوکھٹ پر کراہ رکھیں اور فلسطین روانہ ہو گئے اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک عطا چھار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا بنیاد کھوٹ کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں نابت یا نبائیوت قیدار عبائل مبشام مشمع دومہ میشہ حدد تیمہ یتور نفیس قیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودو باش اختیار کی ان کی معیشت کا داروں مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا بعد میں یہ قبائل جزیرہ تلعرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنہ ہے یہ صرف دو جو تھے بچے ان کی آگے اولادوں کے بارے میں خبر معلوم ہوتی ہے نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور اروج حاضل ہوا انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گردوں پیش کی لوگوں کو اپنا باجگزار بنا لیا بترہ ان کا دار الحکومت تھا کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا مولانا سید سلمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آلِ غصان اور انصار یعنی عوس اور خزرج کہتانی عرب نہیں تھے بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسمائل کی جو نسل بچی کچھ ہی رہ گئی تھی یہ وہی تھے کیدار بن اسمائل کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آ گیا ادنانی عرب کا سلسلہ نصب صحیح طور پر یہی تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب میں اکیسویں پشت پر پڑتے ہیں بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نصب ذکر فرماتے تو ادنان پر پہنچ کر رکھ جاتے اور آگے نہ پڑتے فرماتے کہ ماہرینیں انصاب غلط کہتے ہیں مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ ادنان سے آگے بھی نصب بیان کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے ان کی تحقیق کے مطابق ادنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان چالس پشتے ہیں بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی کئی خاندان وجود میں آئے درحقیقت نزار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں ایاد انمار ربیعہ اور مدر ان میں سے مؤخر اس ذکر دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں چنانچہ ربیعہ سے اسد بن ربیعہ غزہ عبدالقیس وائل بکر تغلب اور بن حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مزر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی قیس اعلان بن مزر اور علیاس بن مزر قیس اعلان سے بنو سلیم بنو حوازن بنو غطفان غطفان سے عبس زبیان اشجا اور غنی بن احصر کے قبائل وجود میں آئے اب یہ مشکل مشکل نام لگ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو کچھ لوگ جو فیملیئر ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آگے سیرت میں آپ پڑھتے جائیں گے جب تو آپ کو ان قبائل کے نام آئیں گے وہاں پر تو آپ کو بیک گراؤن پتا چل جائے گا اچھا یہ وہ قبیلے چلے آ رہے ہیں جو لوگ ابھی ان کو مشکل سمجھ رہے ہیں اور وہ ان ناموں سے فیملیئر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں صرف سن لیں تھوڑا سا ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ان ناموں سے فیملیئر ہونا اچھا ہے قیس بن مزر سے تمیم بن مرہ حزیل بن مدرکہ بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مسہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قسی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، عصد بن عبدالعزہ اور عبد مناف یہ تینوں قسی کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار زہلی قبائل وجود میں آئے یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور حاشم انہی حاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانا کی نسل سے قریش کو چنا پھر قریش میں سے بنو حاشم کا انتخاب کیا اور بنو حاشم میں سے میرا انتخاب کیا سبحان اللہ یعنی شروع سے ہی معزز خاندان تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا پھر ان کے بھی دو گروہ میں سے سب سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں صلی اللہ علیہ النبی بہرحال ادنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن وائل کی کئی شاہوں نے اور بنو تمیم کے خاندان نے بہرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جاوزے بنو حنیفہ بن صاحب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہوئے بکر بن وائل کی بکیا شاہوں نے یمامہ سے لے کر بہرین ساحل کازمہ خلیج سواد عراق ابلہ اور ہیت تک کے علاقوں میں بودوباش اختیار کی بنو تغلب جزیرہ کراتیا میں اقامت گزی ہوئے البتہ ان کی بعض شاہوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی بنو تمیم نے بادیہ بسرہ کو اپنا وطن بنایا بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے ان کا مسکن وادی القرآن سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہر راہ بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک منتحا ہوتا تھا بنو سکی نے تائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی وطاس کے گردوں پیش ڈیرے ڈالے ان کا مسکن مکہ بسرہ شہرہ پر واقعہ تھا بنو اسد تائمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے ان کے اور تائمہ کے درمیان نبوتی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان پانچ دن کی مسافت تھی بنو زبیان تائمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے تہامہ میں بنو کے نانا کے خاندان رہ گئے تھے ان میں سے کرشی خاندانوں کی بودھ و باس مکہ اور اس کے اطراف میں تھی یہ لوگ پراغندہ تھے ان کی کوئی شرازہ بندی نہیں تھی تا آکہ قسی بن کلاب اُبھر کر منظر آم پر آیا اور کرشیوں یعنی قریشیوں کو متحدہ کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ وار کر دیا تو یہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے پہلے بہت پہلے سے لے کر عربوں کے حالات بتائے گے مختصرا کہ یہ سیچویشن تھی عرب کی جیگرافیکلی بھی اور عربوں کے قبائل کیا تھے محلے وقوع کیا تھا یہ سب بتائے گیا انشاءاللہ باقی سبق کل کانٹینیو کریں گے وآخر تاوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ